اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل لارن ویت مدسر عباس اور آج ہم نائند کلاس کی فیزکس جو ہے اس کا چپٹر نمبر ٹو جس کا نام کائنی میٹکس ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس چپٹر کے آج ہم نومیریکلز کو سولف کریں گے اور ڈیئر سوڈنٹس ہم آپ کو پہلے چپٹر نمبر ون کی نومیریکلز سولف کرتے ہوئے بھی ایک ٹرک اور ٹیکنیک بتا چکے تھے کسی بھی چپٹر کے نومیریکلز کو آپ جب سولف کرنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک کام کیا کریں کہ اس چپٹر میں یوز ہونے والے جو فارمولاز ہیں ان کو علیدہ کر کے لکھ لیا کریں تاکہ نومیریکلز سولف کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ جو فارمولاز استعمال ہوتے ہیں وہ ہوں یہ ٹیکنیک آپ کے بہت کام آنے والی ہے چلتے ہیں اپنے آج کے نومیریکل پہلے نومیریکل طرف اور وہ نومیریکل نمبر ہے 2.1 نومیریکل کی سٹیٹمنٹ یعنی قویسٹن میں آپ کو اردو میں بھی بتاؤں گا تاکہ اردو میڈیم سٹوڈنٹس بھی ہمارے کو سمجھ سکیں قویسٹن ہے جی ایک ٹرین ہے وہ حرکت کر رہی ہے ویلاؤسٹی کے ساتھ اس کی ویلاؤسٹی کتنی ہے جی چھتیس کلومیٹر فی گھنٹا یہ پار آر سے مراد ہے فی گھنٹا اور ٹین سیکنڈز یعنی وہ دس سیکنڈز کے لیے چل رہی ہے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان دس سیکنڈز کے دوران وہ اس ویلاؤسٹی سے جا رہی تھی تو وہ دسٹنز جو ہے وہ کتنا کور کرے گی سلوشن میں اپنا ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں کوسٹن میں سے کہ جس کی ویلاؤسٹی ہے بی سے دینوٹ کرتے ہیں جب ایک چیز یاد رکھیں کہ ویلاؤسٹی اور سپیڈ میں ایک کنسپچول فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویلاؤسٹی جو ہے وہ ویکٹر کونٹیٹی اس میں ویکٹر بھی لکھتے ہوتے ہیں اوپر لیکن جو سپیڈ ہے اس کی لئے رہے اس میں ویکٹر کا نشان جو پر ہے وہ نہیں ڈالتے لیکن جب نومیریکلز کو سولف کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ویکٹر ڈالنا ضروری نہیں ہوتا یہ جو ویلاؤسٹی ہم نے اس کو سمپلی بھی لکھ دیا تو یہ جو ہے وہ ہے 36 کلومیٹر پر آر اب اس ڈیٹا میں یہیں پر ہمارے کوسن میں یہ چیز سولف کرنے والی پہلے سے یہ ہے کہ کلومیٹر پر آر یعنی کلومیٹر فی گھنٹہ ایسا یونٹ نہیں ہے تو نومیریکلز کو ہم عام طور پر ایسا یونٹ میں سولف کرتے ہیں تو ہم نے کلومیٹر سے میٹر بنانا ہے اور آر کو سیکنڈ میں چینج کرنا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک کلومیٹر جو ہوتا ہے ڈیسٹنس ہے اس کے اندر ایک ہزار میٹر یعنی thousand میٹرز ہوتے ہیں تو کلومیٹر سے میٹر بنانا ہے یعنی بڑے یونٹ سے چھوٹا یونٹ بنانا ہے تو ہم ملٹیپلائے کریں گے کس سے 1000 سے یعنی 1000 سے تو 36 یعنی 36 کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے 1000 سے اور ڈیوائیڈڈ بائی جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس گھنٹہ ہے یعنی آر ہے تو ہمیں پتہ ہے ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ منٹ اور ایک منٹ کے اندر ساٹھ سیکنڈ یعنی ہم نے گھنٹے سے سیکنڈ تک جانا ہے تو ہمیں 60 ملٹیپلائے سکسٹی یعنی ساٹھ جرب ساٹھ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ یہ سمپل میٹس آگی ہے ایک زیرو سے یہ زیرو کینسل ہو جائے گا اس زیرو سے یہ زیرو کینسل ہو جائے گا اوپر 36 بچا یہاں سے 10 بچا اور نیچے 6 ملٹیپلائے پھر کیا ہوگا 36 سے 36 کینسل ہو جائے گا یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فائنل جو ہمارے پاس ویلاؤسٹی بچے گی وہ بچے گی 10 میٹر پار سیکنڈ اب یہ میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل ہو چکی ہے نیکسٹ ٹائم دیا گیا تھا ہمیں 10 سیکنڈ یعنی وہ جو ٹرین موف کر رہی ہے بدہ سیکنڈ کے لیے موف کر رہی ہے پھر آخر میں ہم سے پوچھا کیا گیا ہے دیسٹنس ان 10 سیکنڈ میں اس نے کتنا ڈیسٹنس کاؤر کرنا ہے تو ڈیسٹنس کو ہم شو کرتے ہیں ایسے یہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جانتے ہیں یہ قویسن مارک ہو گیا اب کیلکولیشنز میں چلتے ہیں ہمیں معلوم ہے یہ فارمولا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دیسٹنس ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم یہ فارمولا ہے ہمارے پاس تو ڈیسٹنس نکالنا ہے تو ٹائم اس سائیڈ پی آکے سپیڈ کے ساتھ ملٹیپلا ہوجائے گا یعنی وی ملٹیپلای ٹی یعنی وی ضرب ٹی ہو جائے گا تو ایس اس ایس ایکوال ٹو وی ملٹیپلای ٹی اس ایس ایکوال ٹو جو ہمارے نمی ویلیو نکالی تھی یہ سال کرنے کے بعد وہ تھی ٹین ٹائم بھی ہمیں ٹین دیا ہوئا تو ہمارے پاس جو ڈیسٹنس آئے گا وہ 100 میٹر ہے گا تو یہ تھا نمیریکل نمبر 2.1 یقیناً آپ کو سمجھا ہے 1 اس کی سٹیٹمنٹ یعنی اس کے قویسن کی جانب چلتے ہیں قویسن میں آپ کو بزاتا ہوں ایک ٹرین سٹارٹس فرم ریسٹ ایک ٹرین ہے وہ ریسٹ سے سٹارٹ کرتی ہے اٹھ مووز تھروں 1 کلومیٹر ان 100 سیکنڈ وہ 100 سیکنڈ کے دوران ایک کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈسٹنس یا ڈسپلیسمنٹ اسے آپ کہہ لیں ہوتا ہے کرتی ہے with uniform acceleration uniform acceleration کے ساتھ uniform acceleration کیا ہوتا ہے اگر body کی جو velocity ہے اس میں change آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے ایک جیسی ایک جیسے time کے دوران ٹھیک ہے تو اس کم کہتے ہیں uniform acceleration if the velocity of a body changes equally in equal intervals of time what will be its speed at the end of 100 seconds جب 100 seconds مکمل ہو جائیں گے تو اس time اس کی speed کیا ہوگی اب question آپ ذرا ذہن میں لے آئیں کہ ایک train ہے وہ move کر رہی ہے move کر رہی ہے جی rest سے start لیتی ہے اور move کرتی ہے 1 km ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے 100 seconds کے دوران ہم نے یہ بتانا ہے کہ جب 100 seconds مکمل ہو جائیں گے تو اس کی اس وقت جو ہے اس speed کتنی ہوگی ہے اب solution پہ چلتے ہیں data دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے initial speed initial speed کو ہم لکھتے ہیں v i velocity بھی لکھ دیتے ہیں v i i سے مراد initial ordo medium students کو لکھتے ہیں ابتدائی velocity وہ کتنی ہے جی zero meter پار second یہ اب question میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن یہ concept کی بات ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز rest سے start کرتی ہے تو اس کی جو initial velocity ہوتی ہے یا ابتدائی velocity ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا لی جائے گی zero zero meter پار second distance اس نے کتنا travel کیا ہے ایک کلومیٹر کلومیٹر جو ہے وہ SI unit نہیں ہے تو ہم اس کو لکھیں گے میٹرز میں جو کیا ہے thousand یعنی ایک کلومیٹر کے اندر ایک ہزار میٹرز ہوتے ہیں کتنے time کے لیے اس نے وہ travel کیا تھا فاصلہ جو ہے وہ cover کیا تھا time کو small t سے لکھیں گے وہ تھا جی hundred seconds اور یہ بھی question میں آپ کو given ہے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے کہ 100 seconds جب مکمل ہو جائے تو اس وقت اس کی جو final speed ہے جس کو اردو میڈین سٹوڈنٹس لکھتے ہیں آخری velocity آخری speed وہ کیا ہوگی ہوتی ہے وی ایف ایف سے مراجعہ پہ ہے final یہ سارا data ہے اب اس data کی تھو آپ نے جانا ہے calculations پہ calculation میں دیکھیں تو سامنے آپ کے جو پہلا پہلا فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے اصل میں یہ ہمارے پاس second equation of motion ہے حرکت کی دوسری مسابات جو کیاپ کو میں نے پہلے کہا تھا فارمولا اس پہلے ذہن میں رکھیں گے اب یہ لگائی کیوں ہے لگائی اس لیے کہ ہمیں معلوم کرنی ہے final velocity اب final velocity معلوم کر سکتے ہیں first equation سے second سے یا third سے اب جو بھی use کرنا چاہے وہ direct use نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں ابھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کیوں نہیں use کر سکتے سب سے پہلے ہم use کریں second equation of motion حرکت کی دوسری مسابات کرنا کیا ہے اس میں ہم نے acceleration پہلے نکالنی ہے حالانکہ ہم سے پوچھی نہیں گئی لیکن ہم نے نکالنی ہے s is equal to vit plus half 80 square یہ ہمارے پاس حرکت کی دوسری مسابات ہے s distance جو اس نے travel کیا تھا cover کیا تھا یہ لکھا آئی جی thousand ایک ہزار میٹر vi ابتدائی velocity جس کو initial velocity کہتے ہیں zero یہ بھی ہم نے ہم نے ٹیٹا میں لکی تھی time جو تھا ویسے تو 100 seconds تھا لیکن یہاں پہ zero سے multiplier کو اس نے zero ہو جانا ہے اس لئے میں نے put نہیں کیا plus one by two یہ والا a acceleration ہم نے نکالنی ہے ابھی time جو ہے وہی value یہ والی 100 seconds لیکن اس کا اوپر square ہے یعنی مربع ہے تو وہ ہم کر لیں گے اب یہ maths ہے thousand zero سے جو بھی چیز multiplier ہوتی ہے maths کا rule ہے وہ zero ہو جاتی ہے zero multiplier zero plus one by two مربع کریں گے تو آپ کے پاس دو zeros ہیں تو چار zeros ہو جائیں گے یہ سمبلز آپ نے ایک ذہن میں رکھ رہا ہے پھر کیا ہوگا جی اب zero کے ساتھ جو بھی چیز plus ہوگی وہ خود ہی آجائے گی یعنی zero کی اپنی value نہیں ہے تو thousand is equal to one by two یہ والا اور a اور یہ value ہمارے پاس جو ہے 10000 یعنی چار zeros ہمارے پاس اب ہم نے یہ نکال لیا تو ہم کیا کریں گے a کو separate یعنی الگ کریں گے کیا کریں two divide ہو رہا ہے اس side پہ ادھر آکے thousand سے multiply ہوگا اور یہ value ہمارے نیچے آکے divide ہو جائے گی وہ ضرب ہو رہی تھی multiply ہو رہی ادھر آکے divide ہو جائے اب دیکھیں اوپر والی 3 0 نیچے والی 3 0 سے cancel out ہو جائیں کیا بچے گا جی مارے پاس 2 یہاں سے 1 2 multiply 1 2 اور نیچے بچے گا 10 تو a ہو جائے گا 2 by 10 2 by 10 آپ divide کریں 0.2 meter per second square جو acceleration کا unit ہے وہ ہمارے پاس آگیا اب یہ acceleration ہم نے کیوں نکالی حالا کہ میں اس کی ضرورت نہیں تھی ہم نے اس لئے نکالی اب ہم use کرنے جا رہے ہیں first equation of motion جس میں ہم نے نکالی ہے final velocity یا final speed اس میں ہمیں ایک کام دے گا تو وہ جو first equation of motion ہے یعنی حرکت کی پہلی مسابہات وہ ہے vf is equal to v i plus a t یہ حرکت کی پہلی مسابہات ہے تو دیکھیں vf ہم نے calculate کرنی ہے two point two put کر دیں گے time ہمیں given تھا یہ دیکھیں hundred seconds تو evaluate put کی تو vf یہ ہو گیا جی zero اپنی کو evaluate نہیں ہے جب hundred سے zero point two multiply ہوگا تو ہمارے پاس جو final result آئے گا یعنی آخری velocity یا final velocity آئے گی وہ آئے گی 20 میٹر پر سیکنڈ تو یہ تھا جی آج کا numerical number two point two یقیناً آپ کو سمجھا ہوگا آپ ہمارے زیادہ چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ